جو خبر آئی ہے وہ بڑی خطرناک ہے جو مقار بھارت ہے اس نے جناب پی ایس ایل سیزن نائن کے اوپر حملہ کر دیا ہے اسی وجہ سے جو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے والے بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے پاکستان سوپر لیگ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے بڑے بڑے نام پی ایس ایل میں نہیں ہے وہ پی ایس ایل جو ہم کہتے ہیں آفٹر آئی بیل سیکنڈ بگیس لیگ ان دا ورلڈ سیکنڈ بگیس لیگ ان دا ورلڈ نا ڈیوٹ بانر آ رہا ہے نا سٹیو سمیتھ آ رہا ہے نا میکسویل آ رہا ہے ایون ریٹائر ہوئے پلیئر بھی نہیں آ رہے پھر بھی آ رہے سی ڈی گریڈ کے پلیئر آ رہے ہیں یہ ہماری اوقات ہے دیکھو چار سو تیتاریس پلیئر سے آپ بتائیے چالیس بھی ایسے نہیں ہے جو اپنی ٹیم کو رپریزنٹ کرتے ہیں دنیا کرکٹ کے اندر اتنی لٹی پیٹی پی ایس ایل اتنی تھگیلی پی ایس ایل پیسہ جو ہے وہ جناب پاکستان سوپر لیگ کو نیچڈ بہو رہا ہے بھارتی پیسہ پاکستان سوپر لیگ کو اوپر نہیں اٹھنے دے رہا ہیلو دوستو ہر سان پی ایس ایل آتا ہے اور پاکستانیوں کو گرم کر کے تھنڈا چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس سار ایسا ہی ہوا کیونکہ پاکستانی سوچ رہے تھے کہ اس سال تو میکسویل، کونٹن ڈی کوک اور کاغی سوس روڑا، ٹرینٹ بوٹ اس طریقے کی جو ٹی ٹونٹی کے جو بیسٹ ہے وہ آ کر پاکستان میں کھیلیں گے لیکن سبھی نے پی ایس ایل کو لات مار دیا جو پہلے سال سے ہی چلا آ رہا ہے کوئی پی ایس ایل کھیلنے کو راجی نہیں ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب بھی اس سال ہونے بارا ہے اس لیے سبھی پی ایس ایل کو آئی پی ایل کھیلنے کی اچھا ہے تو اس لیے پاکستانیوں میں رونا دھونا مچا ہے ہر سال ہم ایک آس لڑر بیٹے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑا پلیئر دیکھنے کو ملے گا لیکن وہی جسے پیٹر ریٹائر پلیئر ڈیویڈ ویڈ ڈیویڈ ویڈ ڈیویڈ ویڈ ڈیویڈ ویڈ ڈیویڈ ویڈ ڈیویڈ ڈیویڈ ہم کو شپکا دیا جاتا ہے پی ایس ایل کے نام پر تو اسی کو لے کر پاکستانیوں میں رونا دھونا مچا ہے میں تو حیران اور پریشان ہوں کہ پاکستان سپر لیگ میں آپ کلیئرز آخر کون سے اور کس قسم کے لارے ہیں بلہ اب تبریش شمسی ہے ڈیویڈ ملل ہے رائیلی روسو ہے مرچنٹ ڈیلینگ ہے جو کہ ساؤتھ ایفریقہ کے لیے کنسیڈر ہی نہیں ہوتا ہے صرف ٹی ٹین لیگ میں دیکھتا ہے یہ ایک بار آئی پیل میں بکا تھا یہ کلگتہ سے کھل رہا ہے ساؤتھ ایفریقہ کی تو سیریز شروع ہونے والی ہے انڈیا سے تو ان کی یہ ڈرافٹ میں دکھانے کے لیے صرف پی ایسل کے یا پھر یہ واقعی کھیلیں گے بھی آکے یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا اور آج دن میں میں نے لکھا تھا پاکستان سپر لیگ جو ہے آئی سیو میں جا رہی ہے اور یہ فنچ کیوں نہیں آ رہا سٹیوی سمیت کیوں نہیں آتا یا ساؤتھ ایفریقہ کے بڑے پلے ڈی کاؤک کیوں نہیں ہے جی تیسارہ پرے رہا جو ریٹائرمنٹ لے چکے سری لنکا سے اپنی ٹیم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں دنیا ہے کرکٹ کے اندر اتنی لٹی پیٹی پی ایسل اتنی تھگیلی پی ایسل میں لڑکے کیوں نہیں آ رہے تو بھائی آپ یہ مت کہہ دیجئے کہ فائننسر نہیں ہے فائننس نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فائننس کے لابا آپ کا مونوپلی بھی نہیں آپ نے بنائی بھی دنیا ہے کرکٹ کے اندر کہ کس طرح سے بڑے بڑے پلیئرز کو گھیرگار کے واپسٹر کے آنا ہے لوگ بڑا لگے رہے اس کے اندر کے کسی طرح اس سال وہ پی ایسل کے اندر بڑے نام آ جائیں گے مگر اس سال بھی وہی پرانے وہی ریٹائیڈ وہی چلے وے وہی تھگے وے وہی اجیب سے پلیئر پاکستان سوبرلیگ کا حصہ بن رہا ہے ایسے میں تو بھائی شاہین اچھی والنگ کرے گا ایسے میں تو حریز میں اچھی والنگ کرے گا یہ مطلب جن کی بھاگنے میں سانس کھولتی ہو خلاڑیوں کی جو رننگ نہ کر سکتے ہو دو گراونڈ کے چکر نہ لگا سکتے ہو دی ٹوئنڈی کے اندر ان کو دی ٹوئنڈی میں یہ ڈیلیں گے یہ مرچانڈ یہ گرپا مطلب یار ان کی کرکٹ ہے کتنی یہاں پروف کرنی تھی بھائی آپ کو پیسہ کہیں سے بھی جوال کرتے کہیں سے بھی لیتے پیسہ مگر اس لیگ میں اس وقت بڑے خلاڑیوں کا نام اس سال ہونا بہت ضروری تھا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ سے پہلے نیکسٹ یئر آپ سے پہلے ہی ان کی ڈرافٹنگ ہو جائے پلیئرز نظر آ جائے بڑے پلیئرز اناس ہو جائے اس کے اندر پھر پاکستان سوپر لیگ میں جو اب یہ بچے میں پلیئرز ہیں دنیای پرکٹ کے بچے میں پلیئر بولوں گا اس میں ایک سب سے ناخرین نام آتا ہے محمد علی ایسا لگتا ہے باکستان سوپر لیگ میں جو ورلڈ کے ٹاپ نوچ پلیئرز ہیں بھائی ہمارا بابر نمبر ون ہے نمبر ٹو ہے یا نمبر تھیری ہے یا وارہ شاہین ٹاپ ٹین میں آگیا اللہ کے حکم سے پرابلم اس دس کہ ہم کب دیکھیں گے جو ورلڈ کرکٹ کے بیس نام ہیں کب ہم کین ویلیم سن کو پاکستان سوپر لیگ میں دیکھیں گے کب ہم ویٹ کمیس کو دیکھیں گے کب ہم جو ہے مطلب یار کچھ نہیں تو نیتھن لائن سے ہی بات کر لو میتھیو ویٹ سے ہی بات کر لو آپ مطلب چکم بورا ٹائی پلیئر بھی نہیں ہے بھائی ان کو تو لے لیتے کہیں سے پکڑ لیتے یعنی تبریش شمسی بیچرو آپ فوراں پلیئرز میں یہ نوبت آگئی ہے کہ تبریش شمسی کو آپ پہلے ٹاپ ٹو میں بڑا بتا رو یار یہ کس قسم کی ٹیمز ہیں مطلب یار پاکستان سپر لیڈ نکلائننگ فیز میں رونڈنا ہوں یار ایک شوک ڈنڈا کو بھیج دوں یہ باتیں ہو رہی ہیں تاجو کو لے لو جونگوے کو لے لو کیا ٹیم آئی ہے کون لوگ ہیں جو یہ ڈرافٹ سیٹ کرتے ہیں کن بیسز پر کرتے ہیں کم از کم کوئی ڈھنکے کرگیٹرز تو لے آتے جن کا کوئی پوری دنیا میں بول بالا ہوتا ہے شرمی نہیں آرہی ان کو جو خبر آئی ہے وہ بڑی خطرناک ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو بھارت ہے یا یوں کہلیں کہ جو مکار بھارت ہے اس نے جناب پی ایس ایل سیزن نائن کے اوپر حملہ کر دیا ہے اسی وجہ سے جو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے والے بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے پاکستان سپر لیڈ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے اور اسی وجہ سے جناب جو پی ایس ایل سیزن نائن کے لیے ریجسٹریشن ہوئی ہے فورنگ پلیئرز کی ان میں کوئی بھی کوئی بھی دنیا کرکٹ کا جو بڑا نام ہے وہ شامل نہیں ہے جبکہ جو بڑے نام جن میں ٹرینٹ بولٹ آج تک پاکستان سپر لیڈ سیزن کسی سیزن میں نہیں کھیلے کوئنٹن ڈی کاؤک پاکستان سپر لیڈ میں پارٹی سپیڈ نہیں کیا اس کے علاوہ گلین میکسول جن کے حوالے سے باتیں چاہ رہی تھی کہ جناب وہ جوائن کر سکتے ہیں انہوں نے بھی پی ایسل جو ہے وہ نہیں کھیلا ہوا اور یہ تینوں بڑے نام جو مس ہوئے ہیں ان کے پیچھے کی ریزن کیا ہے پی ایسل مقابلہ کرتی ہے جناب آئی پی ایل کے ساتھ آئی پی ایل میں پیسہ بھنٹا جاتا ہے اور پی ایسل میں کوئیٹی کرکٹ جو ہے یا جو کوئیٹی پلیئرز ہیں وہ بھر کر سامنے آتے ہیں لیکن جہاں پر پی ایسل سوپر لیگ کو ہائی ریٹ کیا جاتا ہے وہاں پر پی ایسل سوپر لیگ کے اندر جو پلیئرز ہیں ان کو پیسہ کم دیا جاتا ہے سو اسی لیے جو پلیئرز ہیں وہ جناب فرس پیاریٹی پر پی ایسل سوپر لیگ کو نہیں رکھتے اور آئی پی ایل کے فائننسر جو ہیں ان کے پاس پیسے کی کم ہی نہیں ہے اور رولز جو ہیں جناب وہ آئی پی ایل کے لیے کوئی بھی نہیں آپ جتنا مرضی پیسہ انویسٹ کریں آپ پلیئرز کے لیے ڈائریکٹ سائننگ کریں اور آپ ان کو جناب جو لیگ ہے اس کے اندر کھلا سکتے ہیں کہ پاکستان سوپر لیگ پر کس طرح سے جناب جو آئی پیل بیسڈ فرنچائزز ہیں وہ حملہ بر ہو چکی ہے اور آئی پیل سٹے بازی کے لیے بھی مشہور ہے پیسے کے لیے بھی مشہور ہے پیسہ جو ہے وہ جناب پاکستان سوپر لیگ کو نیچڈ بور ہے انہوں نے جناب اس سال پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کیلنے سے انکار کر دیا مجھے پرسنلی پیسی بی کے پر بڑا زیادہ گستہ آرہا اور میں بڑا زیادہ ڈسوپرنٹ ہوں آخر کب تک پی ایرسل کے اندر یہی سستے نام رہیں گے وہ پلیئر جو ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے آپ ان کو ٹیم میں پی ایرسل کی فرنچائزز کے اندر لے کر آجاتے ہیں آخر کب تک کیونکہ مجھے بڑی امید تھی کہ اس دفعہ پی ایرسل نائن کے اندر بڑے نام آئیں گے گلین میکسول، کوینٹن ڈکوگ، ڈیوڈ وانڈر، ہیمڑک کلوسن جیسے بڑے نام دیکھنے کو ملیں گے لیکن ہوا کیا پہلے والے ایڈیشن کے اگر میں بات کروں تو پلیٹینم کے اندر بڑے بڑے نام ہوتے تھے اس زمانے کے لیکن اب تو کوئی نام نظر نہیں آرہا جو نام سامنے میں آپ کو کچھ چند نام بتا دیتا کچھ سال پڑے رہا اینجلو میتھیوز، لیوک وود، اوورٹن، ڈیوڈ ویلی، ڈیوڈ ملان، رجا پکسا، داسون شاناکا، مجیبو ڈیمان، حضر دللہ ززائی یہ نام آرہے ہیں ریلی روسو کوئی بڑا نام آپ کو نظر نہیں آرہا انگلینڈ کا جوز بٹلر کی در ہے انگلینڈ کا موین الی کی در ہے انگلینڈ کا مارک وود کدر ہے ساؤ افریقا کا ہینڈوک کلوسن کدر ہے ساؤ افریقا کا کوئیٹن ڈی کوک کدر ہے اوستریلیا کا ڈیوڈ وارڈر کیوں نہیں ہے کیوں اوستریلیا کا گلین میکسپل نہیں ہے پیٹ کمینز ہوگے باقی پلیر ہوگے وہ کیوں نہیں ہے آپ سب کو چھوڑ دے ویسٹرن ڈیسے بھی لوگ نہیں آرے ویسٹرن ڈیس کے تو بڑے خلاڑی ہوا کرتے ہیں پیٹ نم کے نائے کلوس پوران ہوگے اسی کے ساؤ سا وہاں کے دوسرے خلاڑی ہوگے وہ بھی نہیں ہے یہ بڑا ڈیسرپرن چیز ہے اگر ایسے ہی لے کر چلے تو پیٹ نم تو جسوں کہتے ہیں آپ لوکل ٹرنم انڈی کروائے ہے ہی نہیں کوئی خلاڑی نہیں ہے اب بندہ دیکھیں تو دیکھیں کہ ان کو ہر دفعہ کہا جاتا کہ پیٹ نم کے اندر بڑے نام آئیں گے بڑے نام آئیں گے ایک بھی آسٹریلین کوئی ایسا خلاڑی نہیں ہے جس نے پلانٹینم کے اندر ریجسٹر کیا ہو آئی پیل کے اندر بھی کھیلتا ہے بیچ کے اندر بھی ایسال آتی ہے تو بیچ میں پی ایسال کو وہ بریک لے لیتے ہیں کہ بریک لے لیں گے تاکہ آئی پل تک فٹ رہے وہ جو بریک لے رہے ہیں ان کو مجبور کرو کہ وہ پی ایسال کھیلیں پیسا پھیک کے ہیں ایسے تھوڑی رہا چلے گا پھر مقابلہ کرنا ہوتا ہم نے آئی پیل سے آئی پیل تو پھر آپ آئی پیل کی جس کو کہتے ہیں نا امیل تک نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ تو پھر پلیئر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں جو ورڈ کپ ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں میل کھلاڑی جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ اس ٹیم کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنی نیشنل ڈیوٹی چھوڑ گیا آئی پیل کھیلتے ہیں کوئی ایسے آپ کے لئے چھوڑے گا اپنی نیشنل ڈیوٹی آپ کو اپنے بجٹ کو بڑھانا پڑنا ہے نومہ سیزن آگے پیل کا نومہ سیزن کے اندر بھی آپ کو بڑے خلاڑی نہیں آرے کب تک آپ ایسے لے کے چلو گے تو دوستو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا پاکستانیوں کا رونا دونا مچا ہے پیل میں کوئی بڑا پیت نہیں ہے اور ایسا کیوں اور آئے یہ پاکستانیوں کو پہلے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کا پروپگینڈا ہے بھارت یہ کہہ رہا ہے ارے بھائی سب ہی اپنے لکھ کو بچانے کے لئے اور توسرے کی لکھ سے بڑا کرنے کے لئے سوچیں گے ہی اگر IPL کے پاس پیسہ ہے یا BCCI کے پاس پیسہ ہے اور لگا رہا ہے اپنا IPL کے لئے وہ خود کا پیسہ ہے تو PSL سے چوری کر کے نہیں لائے پیسہ ہے تو خرید رہے ہیں تم پیسہ کماؤ تمہیں کون روک رہا ہے پیسہ کمانے سے دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں